اسلام علیکم ویوورز کیا حل چال ہے آپ سب کے آج میں ایک بڑی زبردسی پاسٹا کی ریسپی پیپیر کروں گے جس کا نام ہے ایٹالین فوجیلی پاسٹا اس کو آپ سپائرل پاسٹا بھی بول سکتے ہیں اس کو آپ سپرنگ پاسٹا بھی بول سکتے ہیں ایک اچھے پاسٹا کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ویجٹیبل زیادہ ہوئی ہوتی ہیں ان میں بڑا اچھا سا کرنچ فیل ہونا چاہیے اور آپ کا پاسٹا بھلے آپ نے کسی بھی شیو کا لیا ہو وہ بلکل بھی اوورکک نہیں ہونا چاہیے جناب آج میں کچھ ٹپس این ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے آپ کی پاسٹا ریسپی بہت اچھی بنے گی اور اگر آپ پاسٹا میں چکن یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ چکن سکپ بھی کر سکتے اور خالی ویجٹیبلز کے ساتھ بھی تیار کر سکتے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ آپ کا پاسٹا اس میں ڈپ ہو جائے نمک 1 تی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور کوکنگ آل بھی 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا اب اس کے اندر میں پاسٹا ایڈ کر رہی ہوں اچھا یہاں پہ ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جس بھی برینڈ کا پاسٹا لیا ہے اس کے پیکٹ کی بیک سائیڈ پہ اس کا کوکنگ ڈائیمنشن ہوتا ہے آپ نے وہ ہمیشہ فالو کرنا ہے اس سے آپ کا پاسٹا کبھی بھی اوورکک نہیں ہوگا پاسٹا جناب بوائل ہو چکا ہے اس کا گھرم پانی میں ڈرین آؤٹ کر دیں گے اور اس کو تھنڈے پانی سے گزار کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ایک پوٹ کے اندر میں نے یہاں پہ ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کے اندر لیسن کے چار جوے چاپ ہوئے ہوئے آٹ کر رہی ہوں چکن میں نے یہاں پہ آدھا کلو گوللیس لیا ہے میں نے تھائی پورشل لیا کیونکہ وہ جہانوالا ہوتا ہے اور پاسٹا میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو ہم تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں میں نمک آڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون اس کے بعد میں اس میں سفید سرکہ آڈ کروں گی وان ٹی بل سپون اس سے چکن میں کسی بھی قسم کی سمیل نہیں رہ گی اب ایک ٹماٹر لے کر میں نے میڈیم سائز کو اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس کی پیوری بنا لی اور وہ بیچ میں آڈ کر کے ہم چکن کو گلائیں گے اس سکتک چب تک کہ یہ نائنٹی پرسن تک دن ہو جائے اس کے بعد اس میں سویا سوس 1 ٹی بل سپون ایڈ کروں گی ویسٹر سوس بھی 1 ٹی بل سپون جائے گی کیچپ جو ہے وہ 2 ٹی بل سپون ایڈ کر کے اس میں آپ کیچپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کو مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں چلی فلیکس 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ جو ہے وہ بھی 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور چائنیز سال جس کو جیروں موتو بھی بولتے ہیں وہ 1 ٹی سپون ایڈ کر کے ہم اس کو دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور مکس کریں گے اگر آپ چکن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چکن سکپ کر سکتے ہیں اب اس میں گاجر دو میڈیم سائز کی فائلی چوپ ہوئی بھی میں نے ایڈ کی ہے شملا میچ ون میڈیم سائز کی ایڈ کی ہے ہری پیاس کا صرف سفید پورشن میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹی بل سپون اور بند گو بھی ہاف کپ بیچ میں ایڈ کر کے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھا ان ساری چیزوں کو ڈالتے ہوئے میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہے اور آپ نے صرف دو سے تین منٹ تک ان کو مکس کرنا ہے اور سوٹے کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر بلیک پیپر ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے تازہ تازہ اس کو کرش کی ہے اس سے بہت اچھا فلیور اور خوشبو ایڈ ہو گیا آپ کے پاسٹا میں اب اس کے اندر ہم بوائل پاسٹا ایڈ کر رہی ہیں اور اگین اس کے اندر ہم ون ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر ایڈ کریں گے اب اس کو آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے اگر آپ اس کی اوور مکسنگ کریں گے تو آپ کے سپائرلز کھل جائیں گے پاسٹا کے جناب ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے آئیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے جو جن انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہوئے پاسٹا پپیئر کیا اس سے تقریباً پانچ سے شہ لوگوں کی بڑی زبردستی سرونگ پپیئر ہو جائے گی ہری پیاس کا جو گرین پوشن ہمارے پاس پچ گیا تھا اس سے ہم اس کی گانشنگ کر لیں گے اور یہ دیکھئے جناب ہمارا جو یہ اس میں فسیلی پاسٹا تھا اس کے سپائرلز بلکل نہیں کھلے ہیں بہت اچھا سا ککویا ہوئے ہیں ویجٹیبلز بھی اچھی ککویا ہوئی ہیں اور چکن کی تو جناب کیا ہی بات ہے اس ریسپی کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ